very good morning students تو یہاں پر آج ہم کر رہا ہے prepositions ابھی تک ہمارا کیا کیا ہوا part of speech میں سے noun, pronoun, verb, adjective, adverb یہاں ٹھیک ہے 1, 2, 3, 4, 5 ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم prepositions ابھی یہ prepositions کر رہا ہے اب prepositions کا normally اگر میرے knowledge سے بولوں تو پھر positions جو ہے وہ ہم ایک جگہ دکھاتے اور اسے آگے prepositions یہ تو صرف words یاد رکھنے کے لئے میں بول رہے ہوں اب prepositions کا مطلب کیا ہے مطلب ہے ایک noun ایک noun اور ایک other word دوسرے کوئی بھی word سے اس کا کیا دکھانا ایک relationship دکھانا وہ جو other word ہے وہ noun بھی ہو سکتا ہے وہ verb بھی ہو سکتا ہے وہ adverb بھی ہو سکتا ہے اور یہ noun اور جیسے کہ noun کا بات ہے ایک subject میں ہمیشہ آتے تھے تو یہ subject اور یہاں پر ایک object ہے اس دونوں میں ایک relation دکھانا اس چیز کو ہم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں prepositions یعنی کہ noun اور کچھ other words جو other words ہے وہ خود noun بھی ہو سکتا ہے what بھی ہو سکتا ہے adjective بھی ہو سکتا ہے تو پھر ان کا relationship دکھاتے ہیں تو پھر وہ کون دکھاتے ہیں prepositions ٹھیک ہے تو جیسے for example یہاں پر ایک table ہے for example یہاں پر ایک table ہے ٹھیک ہے تو پھر یہاں پر ایک cat یعنی کہ cat یا جو بھی ہے mouse ہے وہ یہاں پر آکے ایسے کر کے یہاں پر بیٹھ گئے ٹھیک ہے وہ یہاں پر بیٹھ گئے ایک mouse ہے یہاں پر یا cat ہے یہاں پر بیٹھ گئے تو پھر ہم کیا بہتے ہیں یہاں پر رانی آکے وہ table کے نیچے بیٹھ گئے تو ہم یہاں پر the cat is sitting under the table یہاں پر میں نے ایک example دیا ہوا ہے under the table ٹھیک ہے تو پھر یہاں پر جو under جو ہے وہ یہاں پر noun جو بھی ہے noun اور other words کچھ اور noun کے بیچ میں وہ کہاں پر ہے اگر for example the cat is sitting under the table کی جگہ the cat is sitting under نہیں لگاتے the cat is sitting the table لگاتے تو ہمیں پتہ نہیں لگتا اس کا positions کیا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم prepositions بولتے ہیں جیسے کی ایک noun اور other words دوسری words کو relationship دکھانا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر types of prepositions کرتے ہیں تو types of prepositions کیا ہوتا ہے types of prepositions depends on when ایک تو when کہاں پر where کہاں اور in which direction یہ تینوں main ہیں یہ تینوں ایک prepositions کا بہت basic parts ہیں ٹھیک ہے when سب سے پہلے ہم when کرتے ہیں when کا کیا ہے prepositions of time when جب بھی when کا question کا جب بھی کچھ لکھتے ہیں تو اس میں ہم prepositions of time اور اس میں کچھ example سے جیسے کہ اس میں in ہے on ہے at ہے before ہے after ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس چیز کو ہم کچھ examples لے لیں تو پھر یہاں پر دیکھو my birthday یعنی کی when prepositions of time یعنی کی time دکھاتا ہے ٹھیک ہے وہ prepositions جس میں ہمیں time دکھاتے ہے ٹھیک ہے تو my birthday falls in january ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے ایک time دکھایا یعنی کی اس کا جو birthday ہے my birthday یعنی کی میرا birthday ہے وہ january میں ہو رہا ہے تو یہ in جو ہے وہ کیا ہے ایک prepositions ہے ٹھیک ہے وہیں بتاتے ہے یہ relations بتاتے ہے in january کب آتے ہے when یعنی کی کب آتے ہے وہ january میں آتے ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر my vacation ends on monday میرا جو vacation سے وہ ختم ہو رہا ہے monday کو ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کا vacation کب ختم ہو رہا ہے monday کو یعنی on monday یہ monday اس کا show کرتے ہے prepositions ٹھیک ہے it gets called at night یعنی کہ night جب night ہوتے ہے تو پھر code ہو جاتے ہے جب night ہوتے ہے تو پھر یہ at آتے ہے ٹھیک تو پھر یہ سارا ہے prepositions of time یعنی اس اگزامپل سے اور بھی in on at before اور after ٹھیک اب ہم second part پہ چلتے ہے second کیا ہے wear یعنی کہ wear جب بھی ہوتے اس کو prepositions of place یعنی کہ کہاں پہ ٹھیک تو پھر یہاں پر اس کا اگزامپل سے under above in on at اب یہ سوچ رہا ہے یہاں پر prepositions of time والا in اور prepositions of place والا in اور on or at یہ بالکل الگ ہوتا ہے ٹھیک اب اس کا کچھ examples دیکھتے ہیں ہم یہاں پر دیکھو the book are on the table دیکھو اب یہاں پر my vacation ends on Monday یعنی کہ یہاں پر ایک on Monday میرا vacation ختم ہو رہا ہے my books are on the table یعنی table کے اوپر میرے books یہاں پر table ہے اس table کے اوپر ہے ٹھیک آپ یہاں پر on means یہاں پر positions کیا دکھاتے ہے وہاں پر جگہ دکھاتے ہے یہاں پر کیا دکھاتے ہے time دکھاتے on Monday ٹھیک تو یہ depends ہوتا ہے اپنا subject اور object میں depends ہوتے ہے ٹھیک ہے اور ایک plane یعنی the plane is just blow clouds ٹھیک یہ کہاں پر ہے تو blow the clouds clouds کی نیچے ہے ٹھیک تو اگر میں آپ اس کے بعد third کرنے کے بعد جو propositions میں کیا کیا آتا ہے اس کا دو اگزامپل کے ساتھ میں بتا دوں گی in which direction third کون سا direction اس چیز کو بولتے ہے direction means to into of from ٹھیک تو اس کا کچھ اگزامپل سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں we went to london last week ٹھیک we went to london last week ہم london چلے گئے تھے یعنی وہ ایک direction دکھاتے ہے کہاں گئے تھے london گئے تھے یعنی وہ ایک direction دکھاتے ہے جب بھی ہم prepositions of direction کی بات کرتے ہو تو پھر اس میں direction دکھاتے ہے he went up the hill یعنی وہ کہاں پر چلے گئے went up the hill up means اوپر چلے گئے table کے اندر جیسے کی for example آپ یہاں پر کوئی ball ہے تو ball ہے تو اگر ball یہاں پر جالے جائے تو پھر یہ under the table the ball is under the table ٹھیک تو پھر یہاں پر جائے on the table ٹھیک ہے یا یہاں سے جا رہا ہے یعنی کہ ایسے جا رہا تو پھر اس کو into the box اگر یہاں پر کوئی wall ہے wall یعنی دیوار ہے تو اس کے through ہم ایسے جم کر کے چلے جاتے ہے تو پھر اس کو چھت ہے چھت سے اندر چلے جاتے ہے تو آپ لوگ کوئی بھی بکس میں دیکھو پھر پوزیشن بہت زیادہ ہے جس میں آپ کو یہ سب سمجھ میں آ جائے گا اور جیسے کہ یہاں پر table ہے اور ball ہے تو پھر اس کی طرف ایسے جا رہا ہے تو پھر towards the table اور ایک ہوتا ہے جیسے کہ below below means نیچے below below under means ایسے ہوتے below means اس کے نیچے above above اس کے اوپر ٹھیک تو یہ سارا ہوتا ہے prepositions ٹھیک اور last میں کیا ہوتا ہے ایک prepositions of phrase ہوتے ہیں پھر 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 جیسے the rabbit hopped rabbit ایسے hop کر چلتے ایسے اچھلتے اچھلتے the rabbit hop through the garden ٹھیک پورا through the garden تو یہ through the garden ہے یہ prepositional phrase ہے ٹھیک the balloon drift up the steer یعنی کہ وہ ایسے drift ہو کے up the steer چلے گئے تھے تو پھر یہ up the steer یہ پھر 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 ہے ٹھیک تو I hope آپ لوگوں کو یہ preposition اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو prepositions جو ہے آپ لوگ اپنے books میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور لوگ خود youtube میں کہیں سے بھی آپ recommend کر کے prepositions کو اچھے سمجھ سکتے ہے ٹھیک ہے thank you so much